اگر ہم آپ سے سادہ الفاظ میں پوچھیں ایک عام آدمی کے لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ وہ کتنا اس کا خرچہ آئے گا کوئی ویب سیٹ بنانے میں اور کتنا ٹائم لگے گا کہ وہ ایک ہینڈ سم اماؤنٹ کما سکتا ہے اور وہ کتنی اماؤنٹ کما سکتا ہے یہ بڑا ٹف کوئیسٹن ہے کیونکہ کوئی لیمٹ نہیں ہے میرے سٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو کچھ نہیں کمارے باوجود چھے مینے سال لگانے کے اور ایسے بھی ہیں جو ایک لاکھ ڈالر سے بھی زیادہ پر مند کمارے یہ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسے ایماؤن والے بہت سے کمارے ہیں اس فیلڈ کے ایک بلوگنگ میں اسیو کی بات کر رہا ہوں اس کا ایک فائدہ ہے کہ اس میں آپ کو نقصان نہیں ہے کیونکہ اس میں انویسٹمنٹ زیادہ نہیں ہے آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے اب آپ نے ایک ویب سائٹ بنانے کی بات کی تو ویب سائٹ میں میبی دس ڈالر کی ایک ڈومین مل جائے اس کے بعد آپ کو پچیس تیس ڈالر کی ایک سال کے لیے ہوسٹنگ مل جائے گی that's it اب اس کے بعد کچھ ایسیو کے ٹولز ہیں وہ باقی مرضی ہے وہ دو چار ہزار روپے پر مند میں مل جاتے ہیں اور مین خرچہ پھر کانٹینٹ رائٹنگ کا آتا ہے وہ اگر آپ خود میں تو یہ انکریج کرتا ہوں کہ خود کرے نا کیونکہ اکثر میں تو کہتا ہوں 90% جو کانٹینٹ رائٹرز ہیں نا خرچہ بھی پہچ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آف پیج بھی تھوڑی بہت انویسٹمنٹ ہے وہ بندہ پھر خود کما کے بھی اس میں لگا سکتا تو آلموسٹ دس پندرہ زار روپے سے میبی اپنی ایک ویب سائٹ ایک بلوگنگ ایسیو کا کریئر سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اور آپ انکریج کرتے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں کو اس کام کی طرف آنا چاہیے اب عام حدنگو کرم کیسے سمجھائے ہر بندہ کہتا ہے یہ انٹرنیٹ فراؤڈ ہے تو چلیں ابھی ماشاء اللہ نہیں کہتے ہیں مجھے لگتے ہیں انٹرنیٹ فراؤڈ ہے کیونکہ اب تو ہمسائیوں کے گھر گاڑیاں دیکھتے ہیں نا ہاں ہمسائیوں کے گھر گاڑیاں دیکھتے ہیں نا یہ پیسہ کہیں سے تو آ رہا ہے نا دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ سائیکل میں گھوما کرتا تھا اب اپنی گاڑی ہے گھر ہے بنگلہ ہے تو اب وہ یہ جو مسئلے تھا نا ہمارے یہ تقریباً ختم ہو گئے ہیں باقی دیکھیں یہ تو فیلڈ چوز کرنے کی بات ہے نا اس میں میں یہ کرتا ہوں کہ آپ خود کو ایکسپلور کریں خود سے چیزوں کو ایکسپلور کریں فری لانسنگ ہے سرویسز دینی ہے اپنا بلوگ کھڑا کرنا ہے ایمازون پہ کام کرنا ہے ای بے پہ کرنا ہے پیسہ ہر چیز میں ہے کوئی بھی ایسی فیلڈ انٹرنیٹ کی نہیں ہے جس میں آپ کہہ دیں نہیں جی اس میں زیادہ مارجن ہے اس میں کم ہے اس میں سکوپ زیادہ ہے اس میں ایسا نہیں ہے سکوپ انسان کا اپنا ہوتا ہے کہ آپ اس میں کتنی اپنی انپوٹ دے رہے ہیں کتنی محنت کر رہے ہیں کتنا ایک یوں نو اس کو پروفیشنلزم پروائیڈ کر رہے ہیں کتنا اچھے طریقے سے اس کو کام کو کر رہے ہیں تو جتنا آپ بہتر محنت کریں گے جتنا آپ وہی کومنسی چیزیں ہیں جن کو دورانہ مناسب بھی نہیں ہے تو اس میں سارے وہی رول اپلائے ہوتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ سوال پوری پاکستانی قوم کا کہ اس کے لیے آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ یا آئی ٹی کا نالج کتنا ضروری ہے اور انگلیش کتنی اچھی ہونا ضروری ہے اس فیلڈ میں آنے کے آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ بلکل بھی ضروری نہیں ہے ہاں انگلیش آپ کو آئے تو بہت بہتر ہے بہت ہی زیادہ بہتر ہے اگر انگلیش آپ کو نہیں آتی تو خاص کر بلوگنگ اور ایسیو کے معاملے میں تو اس میں پھر آپ کی سٹرگل بہت بڑھ جاتی ہے یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل کامیاب نہیں ہو سکتے بہت سارے ہوئے ہیں لیکن سٹرگل بہت بڑھ جائے گی پھر آپ منٹلی بہت شارپ ہوں کچھ انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں کچھ میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جن کو انگلیش نہیں آتی لیکن وہ فائیور پہ اپور پہ فریلانسنگ کر رہے ہیں اور وہ گوروں کے ساتھ کمینی کیٹ کرتے ہیں ٹرانسلیٹر یوز کر کے ٹرانسلیٹر یوز کر کے اور ایک اور مزید کی بات وہ عربی کلائنٹس بھی ان کے ہیں ان کے ڈچ کلائنٹس بھی ہیں ان کے سپینیش کلائنٹس بھی ہیں اور وہ سب کو سرویسز دے رہے ہیں زبرزیس چیز ہے وہ انٹیلیجنس آگئی نا مائنڈ کی کہ ان کو سمجھ آگیا کیونکہ کور پہ تو بات کرنے نہیں زیادہ آپ نے زیادہ تو ایمیل پہ تو اس پر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو انگلیش میں کہوں گا کہ کمینی کیشن سکل ایمپورٹنٹ ہے آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ بلکل ایمپورٹنٹ نہیں ہے کچھ آپ سکسس سٹوریز اگر شیئر کرنا چاہئے میں نے تو خود دیکھی ہیں آپ کے سکسس سٹوریز ملتا ہوں خاص اور میں ہو جو ایک لڑکا تھا اس کا مجھے نام جائے سے نکل گیا جو کہہ رہا تھا کہ اب میں دو جی شادی کر گی ساکو چھوڑ گیا نمید ارائی نمید ارائی اور میں بڑا موٹیویٹ ہو بڑا حیران ہو اس سے سنگو اس کا بارے میں اگر آپ پھروں سے بتا دیں وہ کتنا پڑا لکھا تھا جب آپ کے پاس آیا تھا وہ ایکچلی میرے پاس آیا کسی ریفرنس سے بچہ ہے اور اس کے والد صاحب نے اب چلیں اس نے خود بتا دیا ہوا ہے میں یہ لیبرٹی لے کے بتا رہا ہوں کہ اس کے والد صاحب نے دوسری شادی کی ہوئی تھی ان کو خرچہ پانی نہ دینا وہ لوگ گھروں میں جا کے کام کرتا تھا جس طرح ہوتے ہیں تو وہ کام کرنے کے عوض اسے کوئی پیسے چیزے زیادہ نہیں ملتے تھے اور پھر دیکھیں ایک اندر کی لگن بھی ہوتی ہے ایک بندہ تھوڑے کام کرنے میں راضی بھی ہوتا ہے کچھ ہوتے ہیں نہیں ان کے اندر کیک ہوتی ہے کہ میں اس کام یہ نہیں بنا میں نے آگے جانا ہے اور وہ لوگ آگے پہنچ جاتے ہیں اچھا خیر اس نے وہاں سے میرے پاس آ گیا اور میرے آفس میں ہی رہنا دن رات سونا بھی وہی ہے کھانا بھی وہی ہے وہیں پڑے رہنا ہے تو پھر ساتھ ساتھ اس نے ایجوکیشن سٹارٹ کر لی کہ میں نے کابل ہو گیا تو برحال ماشاءاللہ اس کے بعد گھر گاڑی اب لے لی ماشاءاللہ اور باقی بہن بھائیوں کو مینیج کرنا اور الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزارنے کے بہت بڑی موٹیویشن اور اب وہ میں بھی درجنوں اور لوگوں کو لی بھی روزگار کرنے باعث بن رہے اس فیلڈ کے در یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہوتا ہے ہم بھی لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے ساتھ لوگ جڑ جاتے ہیں آپ کوئی اپنا ہیلپر ہائر کر لیتے ہیں اسسٹم کے یار یہ کام تم کرتے ہیں تیم تو آپ نے بنانی ہے تو آپ پھر ان کو روزگار دے رہے ہیں اچھا پھر جن کو روزگار دے رہے ہیں ان کا اپنا انٹرس ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ جو آپ کے ساتھ کام تو کر ہی رہے ہیں اب وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں اچھا یہ بندہ جانا جہاں دس لاکھ روپے کمار ہے مجھے پچاس دار پر دے رہے ہیں کیوں نہ میں خود ایسا کام اب وہ جو چین ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے وہ پھر اپنے لیے کام کرتا ہے پھر وہ اپنے لیے کام کرتا ہے تو یہ انڈیریکٹلی چیزیں جو نہ بڑھتی جاتی ہیں